اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب آج کل بے لگام بچے پیدا ہو رہے ہیں میں جو اہلِ حدیث حضرات ہیں نا ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی بے لگام مت ہو اگر تمہیں فقہ انفی سمجھ میں نہیں آتا تو اہلِ حدیث علماء کو فالو کرو یہ نہ کہو کہ میری تحقیق ہے آپ کہیں میرا مسئلہ کے اہلِ حدیث میں اہلِ حدیث علماء کو کیا کرتا ہوں بھئی اہلِ حدیث کے جو مشہور کوئی بڑا دار و لفتہ میں وہاں سے فتوہ لے کے اس پر عمل کرتا ہوں آپ فسیں گے اس وقت جب آپ کہو گے میں کس کو مانتا ہوں قرآن و حدیث کو تو سب مانتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کو ماننے کے بعد اس پر عمل کیسے کرنا ہے عامی آدمی عالم کو فالو کرے گا ایک دور تھا سعودی عرب میں بنباس کا فتوہ چلتا تھا اس کی مخالفت نہیں ہوتی تھی کوئی اگر سعودی عرب میں اٹھ کے کہے میں قرآن حدیث کو فالو کروں گا تو وہ حکومت کہتی تھی یہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کر رہے ہیں تو بھئی آپ اپنے آپ کو لگام دیں خود اہلِ حدیث علماء جو ہے نا سنجیدہ علماء وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہیں اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا اہلِ حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں اہلِ حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے عوام کو ایک مسلک کا پابند نہیں بنایا تو اب یہ جو خاردار جھاڑیاں ہیں یہ پیدا ہوتی رہیں گی ایک نہیں دس قسم کے مختلف انجینئر پیدا ہوں گے ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوگی جو یوٹیوب پہ ڈالے گا اور پبلک پاگل ہو جائے گی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یہ پیدا ہوتے رہیں گے غامدی صاحب بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور بھی تو عوام کے لیے یہ فیصلہ عوام جو کہتی ہے نا ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو اس لیے آ گیا کہ آپ نے دوسرے کے دلائل سنے نہیں ہے یا دوسرا آپ کو کوئی مخنچو ملا ہے جس کو دلائل ڈیفائن کرنا آتا نہیں ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ